بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس بھی صحابی کی دلیل ہے جو ڈاڑی کاٹتے تھے اور بخاری کی حدیث ہے کیا بولتے آپ کیا دلیل ہے آئیے نافع ابن عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں آنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالف المشرکین وفر اللحاء وعف الشوارب مشرکین کی مخالفت کرو ڈاڑی بڑھاؤ اور موچھے کترواؤ موچھے کم کرو اگدم وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ اِذَا حَجَّ اَوِعْتَ مَرَ نافع جو عبداللہ ابن عمر کے بیٹے ہیں اپنے والد کے بارے بتاتے ہیں جو کس کے بیٹے ہیں حضرت عمر کے بیٹے ہیں عبداللہ ابن عمر کس کے بیٹے ہیں حضرت عمر کے بیٹے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابی ہیں کہ جب عبداللہ ابن عمر حج یا عمرہ کرتے حج یا عمرہ کرتے اب اصل در شروع ہو رہا ہے آپ سمجھئے اس کو حج اور عمرہ کرتے قَبَدَ عَلَىٰ لِحِيَتِهِ فَمَا فَضَلَا أَخَدَهُ تو اپنی ڈاڑی اس طرح سے ایک مشت اس طرح سے پکڑتے اور کیا کرتے اس کے بعد والا جو ہوتا تھا یہ دیکھئے یہ اس کے بعد جو ہوتا تھا زائد اس کو کار دیتے تھے کب جب حج اور عمرہ کرتے تھے کان کی روایت ہے بخاری بہت بولتے ہیں نا بخاری آو اب بخاری ہے اب کانٹرین ساوی ڈاڑی اب یہ دلیل نہیں ہے آپ لوگوں کے لئے ہے کہ نہیں ہے دلیل کچھ لوگ بولے آپ بولنے کے نہیں بولنا ہے ہاں بولتے بھی پکڑیں گے نہیں بولتے بھی پکڑیں گے ہے ہمارے لئے دلیل ہے یہ بھی ہمارے لئے دلیل ہے لیکن الفاظ کیا ہیں اب آپ لوگوں نے کہا دیکھو روایت کون کر رہا ہے ڈاڑی بڑھانے کی عبدالعب نے عمر اور کات رہا کون ہے ڈاڑی عبدالعب نے عمر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابی ہیں ان کو زیادہ سمجھتا حدیث کے تم کو زیادہ سمجھتا ہے ان کو زیادہ سمجھتا ہے ان کو زیادہ سمجھتا ہے تو پھر وہ کات رہے ہیں تو تم بھی کاتو ہم لوگیں کب کاتتے تھے حج اور عمرے میں تو یہ عمل کہاں ہیں وہاں کے لئے ہے یہ عام نہیں ہے ہو سکتا ہے بعد میں بھی کاتتے ہوں آگے آئیے آگے دیکھیں گے کیا کرتے تھے تو یہ بخاری کی روایت ہے اس سے معلوم ہوا کہ عبدالعب نے عمر رضی اللہ عنہ حج اور عمرے میں اس طرح سے ایک مجھ سے زائد ڈاڑھی کاتتے تھے کیا حج اور عمرے میں عمل ہے یا نہیں ہے بعض علماء نے کہا یہ ان کا اپنا اشتہاد تھا کہ جیسے حج میں مقصرین جیسے بال جو کاتتے ہیں یا مونتے ہیں محلقین رؤوسہم و مقصرین کہ سر مونڈنا اسی طرح سے بال کتروانے میں بال کتروانے میں ڈاڑھی کو بھی شمار کرتے تھے بعض علماء نے کہا ہے لیکن بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ حج کے عامال میں سے ہیں یہ حج کے عامال میں سے ہیں کہ آدمی حج جب کرے تو جب سر مونڈتا ہے یا عمرہ کرتا ہے تو اس وقت میں تحلیق کے ساتھ میں یا تقصیر کے ساتھ میں ڈاڑھی میں سے بھی کم کر سکتا ہے لازم نہیں ہے آئیے اس کی کیا دلیل ہیں ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قرآن کریم کی آیت ہے ثُمَّ الْيَقْضُ تَفَتَهُمْ پھر ان کو چاہیے کہ وہ حج کے مراسم کو پورا کریں حج کے عامال کو پورا کریں اس آیت کے زمن میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تفث کیا ہے وہ اپنا تفث پورا کریں کا مطلب کیا ہے کہتے ہیں حلق الرأس سر مونڈنا وَأَخْضُ مِّنَ الشَّارِبَيْنِ اور موچے کتروانا وَنَطْفُ الْعِبِتِ بَغْلْكِ بَالُ اُکھیڑنا وَحَلْقُ الْعَانَ اور ناف کی نیچے کی صفائی کرنا وَقَسْفُ الْعَذْوَارِ نَاخُنْ کتروانا وَالْأَخْضُ مِّنَ الْعَارِضَيْنِ گال پر کے جو بال ہیں یعنی اس کو کیا بولتے ہیں یہاں ڈاڑی ہوتی ہے تو اس کو ڈاڑی کو یعنی کم کرنا وَالْأَخْضُ اس میں سے کترنا وَرَمْيِ الْجِمَارِ اور جمرات پر کنکریہ مارنا اور موقف بِعَارَفَة وَالْمَوْقِف بِعَارَفَة عرفہ میں یعنی وقوف کرنا وَالْمُزْدَلِفَة اور مُزْدَلِفَة میں ٹھہرنا یہ کیا ہے حش کے عامال میں سے ہیں تو ابن عباس نے حش کے عامال میں سے ایک چیز کیا گنائی ڈاڑی میں سے کچھ کترنا یعنی عارضیل میں سے کچھ کترنا اس کو ابن جریر نے اطبری نے اپنی تفسیر میں ذکر کیا ہے اس کی سنت صحیح ہے اسی طرح سے ابن عباس کی روایت ایک اور روایت ہے اس میں الفاظ ہیں کہ تفت کیا ہے اَرْمِي اَتَّفَةُ اَرْمِي وَالْضَبْح وَالْحَلْقُ وَالْتَقْصِير رمی کرنا کنکریہ مارنا اور جانور زبا کرنا اور سر مونڈنا یا بال کتروانا اور موچ وَالْأَخْدُ مِنَ الشَّارِ بِوَالْأَغْفَارِ وَالْلِخْيَ موچھیں اور ناخن اور ڈاڑھی میں سے کترنا یہ کیا ہے تفت میں شمار ہوتا ہے اس کو ابن عبی شہبہ نے اپنی مصنف میں روایت کیا اور اس کی سنت کیا ہے صحیح ہے اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ حج کے عامال میں سے ایک عمل ڈاڑھی میں سے اس طرح سے کترنا بھی ہے جو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کرتے تھے اور عبداللہ ابن عباس نے تفسیر کے زمن میں اس کو بیان کیا ہے کیا یہ لازم ہے آئیے دیکھتے ہیں علماء جنہوں نے اس کو روایت کیا وہ کیا بولتے ہیں امام مالک نے اپنی معطہ میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا یہ عمل ذکر کیا ہے کہتے ہیں انا فے انا عبداللہ ابن عمر انا عبداللہ ابن عمر کان اذا حلق فی حج او عمرت اخذ من لحیتہ و شاربہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ جب حج اور عمرے میں سر موندتے تو اپنی ڈاڑی اور موچوں میں سے بھی کچھ کترتے تھے کون کرتا تھا عبداللہ ابن عمر معطہ میں امام مالک نے اس کو روایت کیا امام مالک اسی کے فوراً بات کیا بولتے ہیں لئے ساہذا بھی واجب امام مالک کیا کہہ رہے ہیں یہ واجب نہیں ہے ایسا کرنا واجب نہیں ہے من شاء یہ امام محمد کہہ رہے ہیں من شاء فعله ومن شاء لم یفعل امام ابو حنفہ کے شاگرد کون ہیں امام ابو یوسف اور امام محمد تو امام محمد کی بھی معطا ہے اور امام مالک کی بھی معطا ہے معطا دو ہیں امام محمد کی اور امام مالک کی امام محمد نے بھی روایت اپنی کتاب میں نقل کی اور امام مالک نے بھی نقل کی دونوں کو کیا بولنا ہے اس بارے میں امام محمد کو کیا مانا جاتا ہے کون سے مسئلہ کے ہیں تو احناف کے اکابرین میں سے ہیں تو کیا کہتے ہیں جو لوگ یہ دلیل پیش کرتے ہیں آپ وہ دیکھیں وہ کہتے ہیں لئی سہادہ بھی واجب ہے یہ واجب نہیں ہے یعنی جو چاہے کترے نئی کترے تو بھی چلے گا یعنی لازم نہیں ہے امام محمد بھی اس کو لازم نہیں مانا ہے امام مالک نے بھی یہ روایت نقل کی ہے کہتے ہیں عبداللہ ابن عمر جب رمضان ختم کرتے رمضان ختم کرتے اور ان کا حج کا ارادہ ہوتا تو اپنے سر کے بالوں میں سے یا اپنی ڈاڑی میں سے کچھ بھی کترتے نہیں تھے بال نہیں کترواتے تھے یہاں تک کہ حج کر لیتے تھے یہاں تک کہ حج کر لیتے تھے اس کو کس نے روایت کیا امام مالک نے اپنی موطہ میں ہے امام مالک اس کے بعد کہتے ہیں لَيْسَ ذَلِكَ عَلَى النَّاسِ لوگوں کے لئے ایسا کرنا ضروری نہیں ہے ایسا کرنا لوگوں پر لازم نہیں ہے یہ موطہ میں انہوں نے ذکر کیا یہاں ایک ڈاؤٹ پیدا ہو رہا ہے کیا ہے کہ اس سے تو بظاہر ایسا دکھائی دیتا ہے کہ جب رمضان ہو جاتا بال بھی نہیں کترواتے اور ڈاڑی بھی نہیں تو معلوم ہاں کہ باقی دنوں میں کترواتے ہوں گے سر کے بال بھی جیسے تو ایسے ڈاڑی بھی لیکن یہ ضروری نہیں ہے بعض وقت تغلیباً دو چیزیں ایک ساتھ آ جاتی ہیں اور ایک بات بتاتے وقت دوسری چیز بھی شامل کی جاتی لیکن اس پر حکم نہیں لگتا ہے الگ ہوتا ہے لیکن واقعی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کا عمل اگر اس سے دکھائی دیتا ہے یہاں تک کہ کیا ہوتا حج پھر حج کے بعد کترتے تو ہو سکتا ہے حج کے بعد ہمیشہ کترتے ہوں حج کے بعد دوسرے دنوں میں بھی کترواتے ہوں ڈاڑی بھی اور سر کے بال بھی کیا عیسیٰ ہیں آئی دیکھتے ہیں عیسیٰ ہے کیا نہیں ہے حج کے علاوہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کا عمل کیا تھا انہی کا عمل دیکھیں گے کیا ہے عثمان ابن عبید اللہ ابن رافع کہتے ہیں انہو رأى ابا سعیدن الخدری وجابر ابن عبداللہ وعبداللہ ابن عمر وسلمت ابن الاکوع وابا سعید البدری ورافع ابن خدیج وانس ابن مالک رضی اللہ عنہ تعبئی ہیں کہتے ہیں میں نے دیکھا ہے کس کو ابو سعید خدری کو جابر ابن عبداللہ کو عبداللہ ابن عمر کو آ رہی ہے بھی اس میں سلمہ ابن اکوع کو اور ابو سعید البدری کو اور رافع ابن خدیج کو اور انس ابن مالک کو یہ سارے کون ہیں یہ سب صحابہ ہیں میں نے ان سب کو دیکھا ہوں کیا کرتے تھے یا اخدون من الشواربی کأخذ الحلقی وہ اپنی موچے خوب کترواتے تھے گویا کے موندیا ہو موچے خوب کترواتے تھے وَيُعْفُونَ اللِّحَا وَيَنْتِفُونَ الْآبَاطِ اور ڈاڑی چھوڑ دیتے تھے اور بغل کے بال اُکھیڑ دیتے تھے تو ان کا عمل کیا تھا اب دیکھیں موچے کترواتے تھے تو بولیں گے ڈاڑی بھی کترواتے تھے ایک موچ سے زائد کیا یہ کہہ رہے ہیں نہیں بلکہ کیا کہہ رہے ہیں میں نے ان کو دیکھا ہے وہ موچے خوب کم کرتے تھے لیکن ڈاڑی کیا کرتے تھے چھوڑ دیتے تھے ڈاڑی بڑھاتے تھے اگر ان کے عمل میں کتروانا ہوتا باقی دنوں میں تو یہ ضرور اس کو ذکر کرتے تھے کہ وہ موچے ایک دم کم کرتے تھے کتنی موندنے کی طرح ایک دم کم موندنے نہیں تھے لیکن کم کرتے تھے اور ڈاڑی کتنی کم کرتے تھے تھوڑی کم کرتے تھے یعنی ایک موچ ایسا کہا نہیں ڈاڑی چھوڑ دیتے تھے ڈاڑی بڑھاتے تھے اس سے معلوم ہوا کہ عبداللہ ابن عمر کا عمل کیا تھا عام عمل ان کا تھا ڈاڑی بڑھانے کا کیونکہ ان صحابہ کی لسٹ میں ان کا بھی نہ مارا ہے اس کو امام الطبرانی نے القبیر میں روایت کیا اور اس کی سند حسن ہے اور آگے اس کو امام الطحاوی نے بھی ذکر کیا ہے شرمانی الاثار میں امام الطحاوی نے بھی ذکر کیا ہے نافے کہتے ہیں کان ابن عمر یعفی لحیتہو الا فی حج او عمرت اس روایت سے تو جھگڑا یہ غتم ہو گیا ہے کیا کہہ رہے ہیں نافے ہیں وہی جو وہ روایت کر رہے ہیں وہ دوسرے حج کے بعد کا عمل ذکر کر رہے ہیں اور باقی دنوں کا عمل بھی ذکر کر رہے ہیں کیا کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ڈاڑی چھوڑے رکھتے تھے سوائے حج اور عمرے میں اب دو عمل معلوم پڑے ایک حج اور عمرے کے بعد کا جب وہ حج اور عمرہ کرتے تھے تو کیا کرتے تھے ایک مجھ کے بعد قطرتے تھے لیکن حج اور عمرے کے علاوہ ان کا عمل کیا تھا ڈاڑی چھوڑے رکھنے کا یا قطرنے کا چھوڑے رکھنے کا عمل تو کہتے ہیں کہ یہ اپنی ڈاڑی چھوڑے رکھتے تھے ہاں حج اور عمرے کے وقت میں کیا کرتے تھے بس وہیں قطراتے تھے تو اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ خود عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل بھی کیا تھا ڈاڑی چھوڑے رکھنے کا تھا ہاں حج اور عمرے کے بعد میں جب وہ سر مونتے تھے تو اس وقت میں ڈاڑی بھی ایک مجھ سے زائد قطرتے تھے یہ بھی علماء نے کیا لازم کہا ہے امام مالک اور امام محمد دونوں نے اس کو ذکر کرنے کے بعد کیا کہا یہ لوگوں پر لازم نہیں ہے یہ انہوں نے کیا یہ کیا تو اچھا نہیں کیا تو بھی کوئی بات نہیں کیوں اس لئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا آپ نے عمرہ کیا صحابہ بیٹھے آپ کے اطراف آپ جو ہے بالکل بال یعنی اپنے مونتے تھے یا تقصیر کرتے تھے تو آپ کے بحل صحابہ جمع کرتے تھے تبرک کے لئے اگر آپ نے داڑی اس وقت میں کم کی ہوتی تو صحابہ یہ بھی ذکر کرتے ہیں کسی صحابہ نے ذکر نہیں کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج میں ایسا نہیں کیا لیکن صحابہ نے کیا یہ اگر ان کا اجتہاد ہے یا یہ تفت میں آتا ہے دونوں اعتبار سے ان کا عمل صرف حج کے ساتھ میں تھا لازم نہیں یہ صحابہ کے عمل سے کوئی عمل لازم ثابت نہیں ہوتا ہے اس کو یاد رکھئے زیادہ سے زیادہ سنت ثابت ہو سکتا ہے یہ اصول ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعاجد پڑھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسواہ کرتے تھے واجب ثابت ہوتا ہے نبی کے عمل سے بھی واجب ثابت نہیں ہوتا ہے تو صحابہ سے کیسے ثابت ہوگا بتائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے کوئی عمل سنت ثابت ہوتا ہے واجب نہیں آپ حکم دیں تو واجب ہوتا ہے اس کو یاد رکھئے تو یہ صحابی کا عمل ہے اس سے واجب ثابت ہوا نہیں زیادہ زیادہ اس کو مستحب کہا جا سکتا ہے اس سے زیادہ نہیں یہی بات امام مالک نے اور یہی بات امام محمد نے کہی کہ لوگوں پر لازم نہیں یہ یہ صرف عبداللہ ابن عمر کا طریقہ تھا یا باقی صرف کا بھی یہی طریقہ تھا آتا ابن عبیر اباہ کہتے ہیں کانو یحبونا اَنْ يُعْفُ اللِّحْيَةَ اِلَّا فِي حَجٍّ اَوْ عُمْرَةٍ کہ عطا ابن عبیر اباہ کون ہیں یہ تابعین میں سے ہیں اور ان کی وفات ایک سو گیارہ ہجری میں ہوئی ہے ایک سو گیارہ ہجری آج سے تقریباً کتنا ہوا بارہ تیرہ سو سال ہو گئے یعنی ابھی صحابہ ابھی ابھی ان کا دور گیا ہے تو انہوں نے اپنی زندگی میں کس کا دور پایا صحابہ کا عائشہ رضی اللہ تعالی سے ام سلمہ سے ام حانی سے ابو حریرہ ابن عباس اور بہت سارے صحابہ سے انہوں نے روایت لی ہے تو یہ کہتے ہیں کانو یحبونا اَنْ يُعْفُ اللِّحْيَةَ اِلَّا فِي حَجٍّ اَوْ عُمْرَةٍ صلف کا طریقہ اب ان کے صلف کون ہوئے ان کے پیشلے صحابہ اور کبار تابعین ہوں گے تو وہ لوگ مجھ سے پہلے کے لوگ پسند کیا کرتے تھے کہ وہ ڈاڑی چھوڑے رکھیں سوائے حج اور عمرے میں یعنی یہ عام طریقہ تھا کہ حج اور عمرے ہی میں کم کیا کرتے تھے اس سے زائد اس کے علاوہ ڈاڑی چھوڑے رکھتے تھے وَكَانَ عِبْرَاهِمُ يَا خُدُ مِنْ عَارِذِ الْحِيَةِهِ اور ابراہیم النخی ابراہیم النخی تابعین میں سے ہیں وہ کیا کرتے تھے ڈاڑی میں سے آرِ دلِحِيَةِمِ کم کرتے تھے ڈاڑی کے عرض میں سے کم کیا کرتے تھے تو تابعی کے عمل سے کوئی دلیل ثابت نہیں ہوتے اور یہ کیا ہے یہ مطلق ہے یہ ٹائم کی قید نہیں ہے اس لئے اس کو بھی کس کے ساتھ مقید کرنا زیادہ بہتر ہے حج اور عمرے کے ساتھ کیونکہ کس کے زمن میں لارہے ہیں حج اور عمرے کے زمن میں سلف کا عمل لارہے ہیں کہ وہ کاٹتے تھے تو معلومہ کے عام صحابہ کا طریقہ ہے تھا کہ وہ حج اور عمرے ہی میں ڈاڑی میں سے کترتے تھے اور اس کے علاوہ نہیں وہ اس کو پسند کرتے تھے اس کو ابن عبی شہبہ نے روایت کیا ہے اور اس کی سنت صحیح ہے